اسلام علیکم رحمت اللہ دوستو موسٹ آویٹنگ نیوز آگئی الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک کے حکم سے اور فلائٹ نے جو ہے وہ کھول دی گئی ہے پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کی جو کئی مہینوں سے بند تھی لیکن اس کے ساتھ کچھ ڈیٹیلز ہیں آج تیج سگست ہیں مکمل ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں لیکن اب آپ لوگ امان آ سکتے ہیں کون کون آ سکتے ہیں کورنٹائن ہوگا یا نہیں ہوگا پی سی آر چاہیے کون سا پی سی آر چاہیے ویکسینیشن کی ڈوزیز کی کیا ترتیب ہے وہ میں پوری آپ کو ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیوز زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں نمبر ون وہ تمام لوگ امان آ سکتے ہیں اب جنہوں نے امان کی اپروڈ ویکسینیشن لی ہوئی ہیں چار ویکسینیشن امان میں اپروڈ ہوئی ہیں اپنی ایک ویڈیو میں سائنوویک فائزر ایسٹرازینی کا اور سپٹنک جو رشیہ والی ہے وہ سو ان چاروں میں سے اگر آپ نے کوئی بھی ایک ویکسینیشن لی ہوئی ہے تو آپ امان انٹر ہو سکتے ہیں دونوں ڈوزز آپ کے مکمل ہونے چاہیے یا ایک ڈوز بھی اگر آپ کا لیا ہوئی ہے اور کیو آر اسکین کوٹ کے ساتھ وہ آپ کی ریپورٹ ہے جس کو ویریفائے کیا جا سکتا ہے کہ ہاں آپ کی ویکسینیشن ہوئی ہوئی ہے لازمی لے کر کے آئیں نمبر تین جو پی سی آر ٹیسٹ ریپورٹ ہے شارٹر فلائٹس کے لیے بہتر گھنٹے پہلے والا پی سی آر کروا کر کے لازمی آئیں اور وہ بھی کیو آر کورڈ والا ہی ہونا چاہیے جس لیپ سے بھی آپ کروا رہے ہیں آپ ان کو بولے کیو آر کورڈ والا دیں تاکہ وہ ویریفیکیشن اس کی ہو سکے کہ ہاں بھئی وہ ویلڈ ہے کوئی بھی ایسا جالی دو نمبر وغیرہ بنوا کے آنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی ویکسینیشن کا اور نہ ہی کیو آر کورڈ جو ہے وہ پی سی آر والا نمبر تین سب سے بڑی ایمپورٹن بات یہ ہے کہ اگر آپ اوکے ہوتے ہو اور آپ کے ویکسینیشن کے ڈوزز ہوئے ہوئے ہیں تو آپ کو کوئی کورنٹائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کو یہاں پہ آنے کے بعد ہو جاتا ہے آپ کا پوزیٹیو آ جاتا ہے آپ کا کرونا کا ٹیسٹ تو پھر آپ کو کورنٹائن کرنا پڑے گا اور بینڈ وغیرہ جو ہے وہ بھی آپ کا رہے گا اس کے اوپر ویلیڈ رہے گا سو اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی اور ایک سب سے زیادہ جو کوسٹ ایفیکٹیو چیز ہے لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ کورنٹائن جو ہے وہ صرف اسی صورت میں ہی جانا پڑے گا آپ کو کہ اگر آپ خودانہ خاصتہ پوزیٹیو آ جاتے ہو یا آپ کو اگر پہلے کبھی کورونا ہوا تھا اور اس کی آپ ریپورٹ ساتھ لے کر کے آ جاتے ہو تو اس سے بھی آپ کو اگزمشن مل سکتی ہے لیکن اس میں یہ ویلیڈ ہونا چاہیے کیو آر کورڈ لکھا ہونا چاہیے اس کا کیو آر کورڈ اس کے اندر پروپر ہونا چاہیے وہ ویریفائے ہو سکے کہ آپ نے اپنی آئیسولیشن جو تھی جب آپ کو کوویڈ ہویا تھا وہ آپ نے اپنی آئیسولیشن مکمل کر لیے اور اب آپ پوری مکمل آئیسولیشن کرنے کے بعد میڈیکلی آپ ڈسچارڈ ہوگو جیسے یہاں بھی نورملی کیا ہوتا جو لوگ آئیسولیشن کرتے ہیں ان کو پھر ایک ڈسچارڈ سرٹیفیکٹ ملتا ہے کہ ہاں اس بندے نے اپنی آئیسولیشن مکمل کر لیے اور اب یہ فری آف کرونا ہے اور اب ہم اس کو ڈسچارڈ کر رہے ہیں آس سے تو اس طرح کا سرٹیفیکٹ لازم بھی لے کے آئے ہیں ان تین چیزوں کے بینہ آپ بالکل بھی ٹرائول نہ کریں ورنہ آپ کو ائرپورٹ پہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ایک ویکسینیشن سرٹیفیکٹ کیو آر کورڈ والا نمبر دو پی سی آر ٹیسٹ ریپورٹ بہتر گھنٹے پہلے کی کیو آر کورڈ والی نمبر تین آپ اگر کووڈ ہو گیا تھا آپ کو آپ نے اپنی آئیسولیشن مکمل کر لی ہے تو اس کی ڈسچارڈ ریپورٹ کیو آر کورڈ والی امید ہے آپ کو تمام چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی پھر بھی نہیں ہے تو کمنٹ کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو ڈلیل بتاؤں گا لیکن ایک خوش آئند بات ہے بہت سارے لوگوں ہیں کاروبار اور فیملیز اور بہت ساری تیزیں ڈسٹرپ ہو رہی تھی وہ اب الحمدللہ اللہ پاک کی حکم سے صحیح ہو جائیں گی دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم